بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب حیریت سے ہوں گے تو آج میں رمضان سہری کے لیے ایک ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ عام نارول گھروں میں بنتی ہی ہے لیکن ہم کچھ چینج کر رہے ہیں ہم آج بنا رہے ہیں انڈیادو کی بھجیا جو کہ سہری کے لیے ایک بہت ہی بیسٹ ریسیپی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے پاس ہے پیاس ہم نے دو ادت بڑے سائز کے پیاس لے کر ان کو بریق بریق کارٹ لیا ہے دو ادت بڑے ڈیوائٹر لیا ہے ان کو بھی بریق کارٹ لیا ہے دو ہری میرچے ہیں اچھا یہاں پر میں زیادہ تیکھی والی میرچے استعمال نہیں کرتی ہوں موٹی والی میرچے ہوتی ہے تو وہ زیادہ تیکھی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس نمک ہے 1 تی سپون لال میرچ پاورڈر ہے 1 تی سپون ہافٹی سپون ہمارے پاس خلدی پاورڈر ہے ہم نے لیے ہیں یہاں پر چار عدد انڈے اور دو بڑے سائز کے میں نے آلو لیے ہیں آلو کو بھی میں نے بریک بریک پیسز میں کار لیا ہے ہمارے پاس آئل ہے اور پانی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کی ہماری مزیدار سی ریچیٹی کیسے بنتی ہے ہم نے لیا ہے پین اور اس میں ہم دال رہے ہیں ہافٹ اپ آئل آئل جب تھوڑا سگر ہو جائے گا تو ہم اس میں کٹے ہوئے باری کٹے ہوئے پیاس شامل کر دینا ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سافٹ کریں گے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہم نے اس کو صورتے کرنا ہے تو چلیں دو منٹ کے لیے اس کو آئل میں ہم صورتے ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دیئے دیکھیں ہمارا پیاس صورت ہو چکا ہے دیکھیں کتنا پیارا سا بی بی پنک سا کلر آیا ہے اب اس میں ہم کٹے ہوئے آلو شامل کر دیں گے آلو ہم پیاس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ بھی پیاس بھی ہلکا سب پرائی ہوتا رہے اور آلو بھی ہمارے ساتھ سب پرائی ہوتے رہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے آلو تقریبا تقریبا پیاس کے ساتھ ہی گل جائیں گے تو چلیں پیاس کو اور آلو کو تھوڑی پانچ میں کریس دیتے ہیں ہمارے پیاس بھی بہت زیادہ ڈالک بھرم نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی تنگ تنگ ہیں اور ہمارے آلو بھی تقریبا آدے سے زر چکی ہیں اور یہ دیکھیں کتی آسانی کے ساتھ یہ توڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اب ہم شامل کر دیں گے اور ٹیماتر اور ہری اچھے اور ساکھ ہی ہم مصاری شامل کر دیں گے اور ان تو کریں گے اچھی طرح سمیت ماشر اللہ کی کلور کمبینیشن کتے خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ تعالی کی خودر ہے ہمیں کچھ خوبصورت سے کلور رہے ہیں آہا شدید اب ہم نے اس کو پہ دیا ہے میک اب اس کو بھی ہم 5 سنگ کے لئے ڈھک دیں گے تاکہ جو ہمارے آلو رہ گئے تھے دھوڑے سے کچھ سے وہ اب ان پیماتر کے پانی سے ہی اچھے طریقے سے جل جائیں گے تو چلکے دیکھتے ہی ہمارے آلو کہاں تک پہنچیں لگ تو رہا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے جل چکے ہیں بلکل چمچ لگانے سے ہی وہ بلکل ٹوٹ رہے ہیں اب یہی سٹیج ہے کہ ہم یہاں پر انڈے شامل کر دیں گے یہ ہمارے پاس چار ادھر پھنٹے ہوئے انڈے تھے آج کو ہم تھوڑا سا میڈیم تو کھائی پہ کر لیں گے اور سالسٹن کو میکس کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے انڈے ہیں وہ اچھی طریقے سے پکھیں اچھا یہ ہوتا ہے کہ پیاز اور ٹیمارٹر کا مسالہ ہونے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ آلو شامل کر رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اب ہم پیاز کے ساتھ ہی آلو شامل کر لہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹائم کی تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے اور یہ ہے کہ آدو پیاز کے ساتھ ہی ہمارے لڑ جاتی ہیں اب اس کو سلسل ہم چمچ ہلاتے ہیں ہمارے انڈے اچھی طریقے سے پکنا جائیں ہمارے انڈے اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اب اس کو ہم دو منٹ کے لئے دھنیا ڈال کر رکھ دیں گے یہ لیجی گے ہم نے ڈالا اوپر تھوڑا سا دھنیا اب ہماری مددار سی آلو بوجیہ کی سبزی بند کر تیار ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ریسی پی اچھی لگی ہے تو پلیز ہمیں کمنٹس میں لازمی بتایا کریے کہ آپ کو ہماری ریسی پیس کیسی لگتی ہیں اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کریے گا اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ پلیز ضرور شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ